اسلام علیکم ناظرین جی تو ناظرین تلائی میرے پاس جب بھی آئی اس کا میں آپ کو بتاؤں گا نہیں اس کی پرسل بات تھی اس نے کہا یہ چیز نہیں بتانی کہ کب آئی کیونکہ تم ہر چیز بتا دے تو یہ تاب آئی تاب آئی تاب آئی یہ چیز نہیں بتانی کہ کب آئی ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ پرابلم کیا ہے کہتا ہے کہتا ہے میری سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لوگ اوپر نہیں لیتے مجھے نیچے لیتے ہاں نیچے لیتے ہیں مطلب تلائی سردیوں کے اندر نیچے نہیں استعمال کرتے آپ لوگ کیا ہو تو اس نے کہا کہ یہ لوگ بڑا بے دردی سے استعمال کرتے ہیں اور عجیب حالات ہوتے ہیں مجھے سمجھنے لیتی میں کیسے کیسے بتاؤں تمہیں میں کہا نہیں مجھے سب بتا دو میرا کانٹنٹ ایٹیم پلاس ہوتا ہے تو اس نے یہ کہا کہ میں بتا دوں پھر اچھا سنیں پھر اس نے کہا کہ میں جدھر بھی پیدا ہوئی یہ ایک لمبی کہانی ہے میں کہتا ہے کتنی کو لمبی کہانی ہے کہتا ہے اتنی لمبی کہانی ہے جتنی لمبی لمبی وہ چھوڑتا ہے تو میں نے کہا کہ ہوا کیا کہتا ہے کچھ نہیں بس میں ایک جگہ بنی لاہور کے آس پاس کسی جگہ پہ اور وہاں سے بن کے میں چال کے نا ایک رئیس کی گھر گئی ایک امیرزادے کی گھر اور اس نے جو ہے وہ مجھے آگے بھیج دیا اس نے کہاں بھیج دیا اس نے مجھے جو ہے ایک اپنے گیسٹ ہاؤس کے اندر نا ایک نوکر کو دے دیا کہ تم نیچے استعمال کر لیا کرو حالانکہ استعمال تو کوئی اور چیز کرتے ہیں حالت بات ہے تو اس نے جو ہے وہ اس کو دے دیا نوکر کو اور نوکر نے جو کیا میرے ساتھ میں کہاں کیا کیا بتا تو دے بھائی کہتی ہے اس نے مجھے رات کو جو ہے وہ اپنے مطلب بیڈ جو ہے سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا اس کے اوپر نیچے بچھایا مجھے اور اوپر اس نے ایک چادر بچھائی تھوڑا ہوا کہ مجھے چادر تو ہے نا میرے اوپر اس کو اوپر آگے جب وہ لیٹ ہے لیٹ کے جب اس نے ایکسچینج آف وہ گیسز مطلب کچھ ہوتا ہے نا اس طرح کا معاملات ہوتے ہیں وہ ہو ہے تو اس کے بعد جی میری حالت اور نازک ہو گئی میں نے کہا کیا ہوا کہتی ہے وہ کر کے نا تو پھر سو گیا ہو تو یہ ہو کہ بندہ جو اوپر رضائی ہے اس کو بھی میں نے کہا کہ بہن تھوڑا ہل جل لے تو بھی لیکن نہیں وہ رضائی اٹس سے مسن ہوئی میں نیچے تلائی کیا کرتی پھر میں نے پھر برداشت کیا اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہوئے مجھے لگتا تھا کہ وہ نا دوپیر کے ٹائم کچھ کھا کے اس طرح کہا ہے کہ بار بار پھر وہی مطلب میں نے کہا کھل کے بتا پریشان کی ہو رہی ہے کہتی نہیں اچھا نہیں لگتا نا تو پھر میں نے اسے کہا کہ اچھا پھر آگے کیا ہوا کہتی کچھ نہیں روزانہ ہوتا تھا یہ میرے ساتھ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا میں دعا کرتی تھی کہ میں کسی طرح یہاں سے جاؤں لیکن اللہ سنتا ہے سب کی شکر ہے میری بھی سنی گئی میں اٹھی ہوا مطلب مجھے اگلے دن نوکر جو ہے وہ آئے ہی نہیں دو دن گزر گئے آئے ہی نہیں میں خوشی سے چھلاؤں گیا محروف میں نے رضائی کو بولا ہے رضائی اے چنگی گا لے کے آج نہیں آیا آج نہیں آیا رضائی کے اندھی ہے میرا بھی ساتھ سوکھا نکلے گا تلائی جڑی ہے اس کا بھی ساتھ سوکھا نکلے گا تو یہ سارے صاحب کتاب ہوتے ہیں تلائیوں کے ساتھ اور رضائیوں کے ساتھ تو بہرحال تلائی نے کہا کہ وہ آئے ہی نہیں بندہ اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ جب آئے ہی نہیں تو میں وہاں پہ پڑی رہی پڑی رہی پڑی رہی کوئی عرصہ گزر گیا کچھ عرصوں بعد نہ ایک اور بندہ آیا اس بندے نے جو مجھے دیکھا اس نے جھاڑا شڑا جھاڑ شڑ گیا اس نے سائیڈ پہ رکھا اور نہ بیڈ لے کے چلا گیا میں پھر میں نے کہا یار یہ کیا وہ بھیڑھو لے کے لینے آیا تھا اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہی بندہ دوبارہ آیا اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلا گیا میں نے کہا یار یہ میں پھر رضائی سے کہوں کہ پہنے ہیں اے تیچنگی گل نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ عرصے بعد کیا ہوا ایک اور بندہ آیا اور اس نے مجھے اٹھایا اور مجھے اٹھا گیا تو جا کے آگے کسی بندے کو پکڑا دیا اور دوسرے میں نے دیکھا کہ ان کی تصویریں بنا رہے تھے تو مجھے اس نے میں سمجھے میری تصویریں بنا رہے ہیں پھر مجھے احساس ہوا کہ جو امیر بندہ تھا اس نے آگے کسی غریب بندے کو دیا اور اپنی تصویریں بنانا شروع کر دی تو یہاں بھی میرا شکواہ بنتا ہے کہ یار تم لوگ میرے ساتھ جو ٹریٹمنٹ کرتے ہو وہ تو کر لیا کرو کوئی مسئلہ نہیں میں وہ برداشت کر لوں گی لیکن یہ حرکتیں نہ کیا کرو ایٹلیش تمہاری مہربانی ہوگی کہ تم شو آف کے لیے جو ہے تم چیزیں آگے بھیجتے ہو وہ بھی یو سی سے آگے بھیجتے ہو تو یہ شکواہ ہے میرا انسانوں سے تو پلیز مہربانی کر کے آپ اس کے اوپرورد کریں میں نے کہا بہت شکریہ سانسوں نے وفا کی تو پھر حاضر ہوگی مطلب حاضر ہوں گا کسی نئی چیز کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ